دیش کے اندر پچھلے ایک سال پر اگر نظر ڈالیں تو سامپردائک دروی کرن کا گرام ہندوستان کے اندر بڑھا ہے جس میں ہندو مسلم، مندر مسجد، آجان، لاؤڈ سپیکر، نماز، جنہ، گنہ، پاکستان، دنگا، کیرانہ، پلائن، گرمی، چربی، تمنچہ، بلڈوزر جیسے شبتوں کی لگتا ہے دیش میں بارڈ سیاہ گئی تھی تو سوال ہی ہے کیا اس کے پیچھے ایک پورے فلم تیار کی گئی تھی اور اس فلم میں دیش کے مسلمانوں کو کھل نائک دکھانے کی کوشش کی گئی تھی آج اس خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے کیسے ہندوستان کا مسلمان دیش کی ارتوستہ اور پی ایم موڈی کی سوچ کو بدل رہا ہے پچھلے چھ مہینے کے اندر جو کچھ ہوا اس میں ایسا لگا کہ پورے فلم میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دیش کا مسلمان اپنے دیش سے پیار ہی نہیں کرتا دراصل دیش کے ستر لاکھ سے زیادہ بھارتی ایسے ہیں جو گلف کنڈریز میں کام کرتے ہیں جن میں زیادہ بھارتی مسلم ہی ہیں اور ان کی کمائی کا سیدھا اثر بھارتی تورستہ پر پڑتا ہے پچھلے بیس سالوں میں اگر ہم بات کریں تو ویدیش سے آنے والے بینسوں کو دیکھا جائے تو جب اٹل جی پردھان منطری تھے تو لگ پک بارہ بلین ڈالر کے اسپاس ویدیش سے بھارت میں ویدیشی مدرہ آتی تھی لیکن دو ہزار اکیس کے اگر بات کی جائے تو لگ پک ستہ سی بلین ڈالر آج بھارت کو الگ الگ کرنسی کے طور پر پیسہ ٹرانسفر ہو رہا ہے یعنی ایک انداز کے طور پر دیکھا جائے تو چھے سے ساتھ لاکھ کروڑ کی یہ رکم بیٹھتی ہے جس میں سب سے بڑا حصہ گلف کنٹری سے آتا ہے یعنی جو مسلم ویدیشوں میں پیسہ کماتے ہیں اسے بھارت بھیجتے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بھارت میں ویدیش سے آنے والے سو فیزدی پیسے میں سے پینسٹھ فیزدی پیسہ گلف کنٹری سے بھارت کو ملہا ہے لیکن آج کے بھارت کی راجنیتی کو دیکھیں تو کیا یہ دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ دیش کا مسلمان بھارتی ارتوستہ پر بوجھ بن رہا ہے بھارت کے اندر چاہے جو بھی ہو رہا ہو لیکن جب پی امودی ویدیش کے دورے پر ہوتے ہیں تو وہاں کے شیخ سے ملتے ہیں بادشاہوں سے گرم جوشی کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں مسلمان نیتاؤں کو گلے لگاتے ہیں بھارت سمیت دنیا بھر میں آرثک مندی کے بادل چھائے ہوئے ہیں بھارت کے اندر بھی آرثک مندی نے اپنے پیر بسارنے شروع کر دیئے ہیں ایسے سیٹی میں چار سے پانچ لاکھ کروڑ سے زیادہ کی رقم گلف کنٹری سے آ رہی ہے اتنا ہی نہیں دیش کی لائف نائن جسے تیل کہا جاتا ہے وہے بھی ویدیش یعنی گلف کنٹری سے ہی آتی ہے جس میں ستر فیزدی کنٹریبیشن مسلم دیشوں کا ہے اب پی اے موڈی کے صلحہ کار اس بات کو بکھو بھی سمجھ رہے ہیں اور پی اے موڈی کو بھی یہی سمجھا رہے ہیں کہ زیادہ ہندو مسلم ہونے پر دیش کو نقصان ہو رہا ہے امریکہ اور چائنہ کے بعد یو اے ای بھارت کے ساتھ ویپار کرنے والا سب سے بڑا دیش ہے اور یہی کارن ہے کہ پی اے موڈی جب یورپ دورے پر گئے تھے تو ان کا جہاز یو اے ای میں لینڈ کر گیا بادشاہ سے ملاقات ہوتی ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ بھارت کسی بھی قیمت پر مسلم دیشوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا سوال یہ ہے کہ جس طریقے کا ماحول دیش کے اندر بن رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے انہی ویدیشی دیشوں نے اگر کچھ سکت قدم اٹھا لیا تو پھر بھارت اردوستہ کا کیا ہوگا اب پردھان منتری نریندر موڈی اور انہیں صلحہ کار یہی سمجھا رہے ہیں کہ کسی بھی قیمت پر دیش کے اندر یہ سندیش نہیں جانا چاہیے کہ ہندوستان کا مسلمان اپنی سرکار اوپر سے بھروسہ کھو رہا ہے موڈی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھلے ہی دیش کے اندر ہندو مسلم کا سامپردائی کو دھروی کرن کا لاپ حجپا کو مل جائے اور وہے چوبیس کا چناہ جیت جائے لیکن بھارتی اردوستہ کو دھڑام ہونے میں سمیں نہیں لگے گا لیکن اب پی اے موڈی اپنے مسلم بریم میں کچھ بدلاو کرنے جا رہے ہیں ہیدر آباد میں ہوئی پارٹی کی بڑی میٹنگ میں پی اے موڈی نے بڑا سندیش دیا اور کہا کہ مسلمانوں کو لے کر سنہی یادرہ نکالی جائے گی پی اے موڈی اور بھارتی اندر پارٹی مسلموں کا دل جیتنے کے لیے بڑا پلین بنا رہی ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا دیش کا مسلمان حجپا کی اس یادرہ کو دل سے کتنا سنہی دے پائے گا یہ ایک بڑا سوال ہے موسیقی